اسلام علیکم جی آئیم محمد اپریز انزا اگریجویٹ ان انگلیش لینگوستریز میری اس ویڈیو کا مقصد ہے پیس کو پروموٹ کرنا پیس امن پیس ہے کیا اگر میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتاؤں تو اگر آپ کے سوسائٹری میں ہر شخص اپنی زندگی کشال طریقے سے گزار رہے ہیں اس کی زندگی میں کوئی بھی دنیاوی خوف نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل مطمئن ہے اور پور سکون ہے تو یہ امن کہلاتا ہے دوسری بات یہ کہ امن کی اہمیت کیا ہے امن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں امن نہ ہو تو آپ کی زندگی کے اندر ہزاروں تکلیفیں ہزاروں مسئیبتیں اور ہزاروں ٹینشنز موجود ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں نہ آپ سکون سے رہتی ہو نہ آپ کی فیملی سکون سے رہتی ہے ان ہزاروں ٹینشنز کے وجہ سے آپ رسے ذہنی مریض کر جاتے ہو اور اس کے برقصہ اگر آپ کی زندگی میں پیس اور امن ہوگا تو اس سے آپ پر سکون رہو گے اور اپنی جو معاملات زندگی ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ چلا سکتے ہو ٹھیک ہے تیسری بات آتی ہے کہ پاکستان میں امن کی کیا صورت جال ہے پاکستان پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ایکونمک انسٹیبلیٹی یہ ہم عام عوام کا قصور میں ابھی جو چیز ہم عام عوام سے جو ڈائریکٹ ریلیٹ کرتی ہے وہ ہے جو لڑائی جگڑے دنگے فساد جو کہ آج کل پاکستان کے اندر معاملات زندگی بن چکے ہیں like it's normal in پاکستان کیونکہ ابھی آپ کو بتاؤ کہ ابھی recently کچھ دن پہلے جنہ والا بھی مواقع ہوا تو اس طرح کے کافی سارے جو لڑائی جگڑے یا دنگے فساد وغیرہ وہ آپ کے ریلیجیس بیس پہ بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے کیا نام ہے اتنا جو قوم پرستی ہے اس کے ویس کے اوپر بھی ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے اوپر پچھلے کچھ سالوں سے یہ تقریباً نورمل ہوتے گا تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو پاکستان کے اندر instabilیٹی اور پیس کو ختم کر رہی ہے پاکستان کے اندر ہم امن کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں امن کیسے قائم کر سکتے ہیں how we can make peace in پاکستان جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ ہیں basic چیزیں peace قائم کرنے کے لئے اور وہ individual base کے اوپر ہے کیونکہ اگر آپ انفرادی طور پہ امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے تب ہی پوری society کے اندر overall peace قائم ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی بات چیت کریں تو اپنا لہجہ درم اور push us اچھے لہجے میں بات کریں یہ سب سے basic چیز ہے کیونکہ جب آپ بات چیت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے تب ہی main مسئلہ پیدا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کا موقف سنتے ہیں تو اس کی موقف کو اہمیت دیں اور سے سنیں ٹھیک ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو پردیٹ کریں آپ اس کی opinion کو respect دیں اور اپنے temperament کے اوپر قابو رکھیں temper غصے وغیرہ کے اوپر قابو رکھیں اپنے اوپر control رکھیں اس کے علاوہ اپنے مسئلوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کریں جب بھی کسی ایک ساتھ آپ کا کوئی argument ہے کوئی issue ہے تو بھائی بیٹھ کے باتشت کے ذریعے issue کریں یہ نہیں ہوگی مطلب غلط ہیں نہیں پیدا ہو ایک دوسرے کے درمیان اور یہ ایک reaction کا وائز ہوگا ٹھیک ہے اور دوسروں کے ساتھ شرکت سے پیش آئیں اپنے اندر kindness پیدا کریں یہ سب سے basic rule ہے تاکہ آپ انسپرادی طورتیوں پر peace maker بنیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کی جو character building اس کے لئے بہت اہم کردار ادا گئے امید ہے کہ ہمارا یہ message آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ہمارے اس اہم پیغام کو ضرور شیئر دیجئے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ